اسلام علیکم آپ سب کو اس ہماری خصوصی نشیات رمضان میں بول میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے رمضان آتا ہے اور آپ یقین کریں رونکیں آ جاتی ہیں چہروں پر مسکراتیں آ جاتی ہیں خوشیاں آ جاتی ہیں اور ہر انسان اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اس مہینے جتنی زیادہ سے زیادہ عبادتیں وہ کر سکتا ہے وہ کرے گا ہر انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ جو جانے ان جانے میں اس سے غلطیاں ہوئیں ان کی معافی وہ اپنے پیارے رب سے طلب کرے گا رمضان کو تھوڑی سی فضیلت باقی مہینوں پہ اس لیے بھی حاصل ہے ویسے تو ہر مہینہ ہی بڑا موتبر ہے لیکن خاص اور سے اگر ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو رمضان کو باقی مہینوں پہ تھوڑی سبکت اس لیے حاصل ہے ایک تو ظاہر سی بات ہے اس ماہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں عبادتیں کی جاتی ہیں دعائیں کی جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ رمضان میں ہماری جو چاروں آسمانی کتابیں ہیں وہ نازل ہوئی ہیں پھر شہادتیں وہ اس ماہ رمضان میں موجود ہیں وسال ہیں ولادتیں ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں اس ماہ رمضان میں ملتی ہیں اور اس کے علاوہ فتح مکہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی اسی رمضان میں موجود ہے اسی لیے شاید اتنے سارے واقعات ہیں پھر کہا جاتا ہے لیلت القدر کے بارے میں کہ وہ بھی جو ہزار راتوں پہ بھاری ہے وہ بھی ہمیں اسی ماہ رمضان میں ملتی ہے تو اسی لیے تھوڑا سا رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ باقی مہینوں سے زیادہ پریکٹس کی جاتی ہے باقی مہینوں سے زیادہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جوشو خروش کے ساتھ رمضان کو پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں مسلم ممالک ہیں یا ایسے ممالک بھی ہیں جہاں مسلمان نہیں ہیں پر وہاں پہ بھی رمضان کی بہت اہمیت سمجھی جاتی ہے سو ہمارے ساتھ آج علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں کچھ راستے میں ہیں چونکہ آپ کو پتہ یہ ہے فتح مکہ کے حوالے سے آج بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں ساتھ میں بیانات بھی ہوتے ہیں لیکن ابھی ہمارے ساتھ یہاں پہ مفتی نوید صاحب ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں مفتی ابو محمد صاحب ہیں اور ہمارے پروفیسر صاحب ہیں ہاں پہ موجود ہیں باقی بھی پینل ہمیں یہاں جوائن کرے گا اس سے پہلے قریشی صاحب کے ہم ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں جب واتساب کھلتا ہوں تین چار ویڈیوز آئی بھی ہوتی ہیں سو الحمدللہ لوگ بڑا سیریسلی اللہ کا شکر ہے کہ کچھ باتیں ہیں کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھ بھی رہیں اور جس کو انڈسٹینڈ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں جسل بھائی بنیادی طور پر تو ہمیں یہ مزاج لوگوں کا سمجھنا ہوگا کہ اصل میں ہم نے اس سے پہلے یہ محراب و ممبر کو کہیں میڈیا کو کہیں کہ ہم نے اس سے پہلے دین کا جو میسج دیا ہے وہ ہمارا نماز سے شروع ہوا ہے روزے اور مسواک اور امامیں پہ جا کے ختم ہو گیا ہے اب لوگوں کے ذہن میں یہی بیٹھ گیا جی کہ بس داڑی رکھو امامہ پہنو مسواک کرو اور حج پہ چلے جاؤ یہ تو یہ نہیں ہے جیسے کہتے ہیں تھرڈ فارم یہ تو بڑا بیٹر کام ہے جی بس بیسٹ لیول آ گیا اور بس یہی ہے حالانکہ دین صرف معاملات جو ہے نا وہ عامال کا نام نہیں ہے بلکہ دین معاملات میں بھی دین ہے اعتقادات میں بھی دین ہے تو اب جس وقت ماشاءاللہ بول چینل نے حمد کی ہے کہ دین کیا کہتا ہے ہمارے معاشرتی مسائل کے بارے میں اس کو لے کر آئے ہیں اور اس سے پہلے کبھی کوشش ہی بہت کم کی جاتی ہے اس طرح کے ٹاپکس کو عوام کے سامنے کیونکہ ایک ہوا سوار کر دیئے گیا ہے عوام کے ذہنوں میں بلکہ اس میڈیا کے جو لوگ ہے چینل میں نے ایک چینل کی بات نام نہیں لیتا ہے ایک چینل پہ ہم بیٹھے تھے تو میں نے کہا یہ یہ ٹاپک انہوں نے کہا جناب ہم نے نا بس اپنی آدھری لگانی ہے کہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ہمارا یہ بزنس ہے اور ہماری یہ کمرشل سلسل ہے تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں سے کوئی لفظ اوپر نیچے اور ہمارے چینل پہ بات ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں ہر دن شام کو ان کی لڑائی ہوتی ہے کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کسی لیڈر پہ وہاں انہیں کوئی یہ ایتھیکس اور ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ ہر آخر اس بندے کو ماننے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں جس کو یہاں بیٹھ کر ہم گالیاں دلوارے ہیں وہاں دل ازاری کا معاملہ نہیں لیکن جہاں سچی اور خریبات کا معاملہ ہے تو وہاں پر ہم بہت زیادہ اس حوالے سے سیریز اور اس حوالے سے ہم بڑے حساس انسٹیو ہو جاتے ہیں تو آپ کے پروگرام کو آپ کی ٹیم بول ٹیم کو میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے پروڈیسر کو ہمارے جو پروگرام کی ڈیزائننگ کرنے والے کہ انہوں نے ہمیں بڑا کھل کے موقع دیا کہ ہم ان معاشرتی مسائل کی اوپر بھی ہم گفتگو کریں اور لیلہ الحمد کے معاشرے میں آپ لوگ اس وقت دیکھیں کہ کس قدر ان چیزوں کو سراج آ رہا ہے اور میں تو خود احران ہو رہا ہوں کہ اتنی زیادہ ہمارے چیزیں وائرل ہو رہی ہیں اور اتنے زیادہ لوگ لوگوں کے فون آ رہے ہیں مسائل میسج ہمارے پروڈ سے بھر ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ پھر لوگ دلچسپی سے نئے نئے سوال جو ہے نہ وہ کھڑے کریں بلکم بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں